گندم مارکٹ میں کیا ریٹ چل رہے ہیں کیا مارکٹ کچھ بہتر ہوئی ہے کہ وہی ریٹ رک چکے ہیں یا مچ چکی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نروال غلہ منڈی میں گندم کی مارکٹ کافی زیادہ ڈاؤن 2650 سے 2680 رپیہ تک جبکہ دریہ خان میں گندم کی ریٹ اٹھائی سو سے لے کر اٹھائی سو تیس رپیہ فی مان ملتان غلہ منڈی کی بات کریں تو ملتان غلہ منڈی میں باجرے کے ریٹ میں زبردست دیزی 3354 رپیہ تک اور اس ٹیم باجرے کی مارکٹ فل گرم ہے 3600 رپیہ تک فی مان گندم کی بات کریں تو 2750 سے 2800 رپیہ تک فی مان یعنی حکومت کے جاری کردہ ریٹ سے بھی کم میں فروکت جاری ہے اس ٹیم پنجاب کے مختلف غلہ منڈیوں میں دیسی میں کئی کی بات کریں تو اس ٹیم اچھی کوالٹی کی مکئی 3450 رپیہ تک فتہ جنگ ہریپور میں کوالٹی کے حساب سے ریٹ ہیں فوٹو باز غلہ منڈی میں بھی آج گندم کی شراب 2690 سے 2600 رپیہ تک فی مان اور سرسوں کی مارکٹ 500 سے 6000 رپیہ تک فی مان حرونہ باز غلہ منڈی میں کپاس کے ریٹ کی بات کریں تو 8250 رپیہ تک جبکہ زرمان غلہ منڈی میں اس ٹیم گندم کے ریٹس 2700 سے لے کر 2800 رپیہ تک جبکہ ٹاپ کوالٹی گندم وی آئی پی اچھی 2850 رپیہ تک فی مان اور زرمان غلہ منڈی میں کپاس کے ریٹ میں بھی ڈاؤن دیکھے گئے ہیں سات ہزار سے لے کر 7600 رپیہ تک فی مان سندھ مارکٹ کی بات کریں تو اس ٹیم کراچی میں مارکٹ 7900 سے 7950 جبکہ ہیدر آباد میں 7750 سے 7800 رپیہ تک رحیم جرخان غلہ منڈی میں بھی مل کوالٹی گندم کی شرعہ بازار 2750 سے 2880 رپیہ جبکہ چکی کوالٹی گندم 2750 سے 2800 رپیہ تک فی مان اس ٹیم دکھر دیکھا جائے تو پنجاب بر میں کافی زیادہ کسانوں نے مجبوری کے تحر گندم سیل کر دیئے لیکن سب سے زیادہ ریٹ پرنڈی اسلام آباد میں 2950 سے 3000 رپیہ فی مان تک اور کافی شہروں میں گندم کی مارکٹ کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے 2600 سے لے کر 2700 رپیہ تک فی مان اگست میں ہو سکتا ہے کہ اگست کے بعد کچھ مارکٹ مزید بہتر ہو جائے گندم کی البتہ دیکھا جائے تو مارکٹ میں کافی زیادہ ریٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں جب سے حکومت کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے گندم کا پنجاب میں 2850 سے 2800 کے درمیان اس کے بعد ہی گندم مارکٹ اتنی بری حال ہو تو ہو چکی ہے کہ اس ٹائم خریدنے والا بھی پریشان اور بچنے والا بھی پریشان